موسیقی موزز خواتین و حضرات السلام علیکم خواتین و حضرات ایک صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ریل میں سفر کرتے ہوئے کس طرف مو کر کے بیٹھنا چاہیے میں نے کہا اپنے سامان کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ریل میں سفر کرنا بھی محفوظ نہیں رہا پلیٹ فارم پہ نہیں لٹے آپ ریل کے ڈبے میں لٹ گئے ایسی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت ہم نے پاکستان ریلویس کے چیف کمرشل مینجر کو زحمت دی ہے تشیف لاتے ہیں سید زہور احمد یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے سید زہور احمد تو یہ آپ اتنا سب کچھ پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور محکمہ نہیں ملا تھا محین صاحب بات یہ ہے کہ پہلی ڈگری میری ایم ای انگلیش کی وہ ہے جو میں نے محکمہ جائن کرنے اس پہلے میں نے کی تھی باقی سب ڈگریان میرے محکمہ میں آنے کے بعد میرے محکمہ کی نوازشات ہیں انہی کی وجہ سے میں نے سکولرشپس لیں اور تعلیم حاصل کرتا رہا ہے ماشاءاللہ مطلب یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ محکمہ کے اخراجات پہ کیا ہے جی سرکاری خرچ پہ سرکاری خرچ پہ کیا ہے آپ نے یہ سکولرشپس وغیر آپ کو ملی ہوں دی جناب اچھا یہ بتائیے کیا آپ ہمیں کراچی سے لاہور یا پشاور تک دوسری لائن نہیں دے سکتے جناب والا بے انتہاں ضرورت ہے اس کی لودھان تک تو ساڑھے پانچ سمیل تو لائن ہے دوہری لائن ہے اس کی بے انتہاں ضرورت ہے کوشش ہم کر رہے ہیں سرکاری محکمہ ہے جس وقت بھی آپ پیسے مل دعا کیجئے آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی کرتے ہیں جس وقت پیسے ملیں ہماری پرائیٹی یہ ہے کہ اس کو پشاور تک دوسری لائن کریں ایک بات بتائیے کراچی میں بجلی ہے یا نہیں ہے دوہزیار دیکھ رہا ہوں بجلی یہاں بھی ہے تو پھر یہ بجلی کی ٹرین کراچی تک کیوں نہیں آتی ہے اس کی بھی باری آ جائے گی دعا کریے سرکاری محکمہ ہے جس وقت پیسے ملیں گے ہماری پرائیٹی خانوال سے کراچی تک ضرور آئے گی پرائیٹی میں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے دپارٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں پرائیٹی پہ ہیں اللہ کرے کہ اس کا نمبر آ جائے دعا کریں اچھا یہ بتائیے بلکل اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے جنب والا وہ یہ کہ آپ کے ریلوے میں کلرک زیادہ پاور فل ہے با اختیار ہے یا کولی میں سمجھتا ہوں جو مسافر جو کلرک کے پاس جائے یا کولی کے پاس جائے وہ با اختیار ہے بابو بوکن آفیس میں جا کے اسے پیسے دے کے ٹکٹ لے پیسے زیادہ دے کولی کے پاس جا کے پیسے زیادہ کی ٹکٹ لے یا ریزرویشن آفیس میں جا کے ہفتہ بن پہلے صحیح خرچ کر کے ریزرویشن کرا کے پہلے سے اپنا ریزرویشن کرا لے یہ اس کا چیز ہے سب سے زیادہ با اختیار وہ مسافر ہے جس کو اختیار ہے کہ وہ تین یا چار راستوں میں سے کوئی راستہ اختیار کریں لیکن آپ نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے نا کہ کولی بھی بڑے با اختیار ہوتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ کبھی نہیں ملتا تو تھوڑا سا مل جاتا ہے اس میں فیل میں موین اختر ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں جی آپ کبھی غلط نہیں ہیں صاحب جب میں نے ٹریننگ لی تو یہ کہا تھا کہ صاحب کسٹمر جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے اس میں فیل میں موین اختر ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے آپ نے کبھی صفحہ کیا بہت ایک زمانے میں حالات خراب تھے تو بہت کیا آخری دفع آخری دفع اس وقت کیا جب میں بیالیس سال کا تھا اچھا اور اس وقت آپ کی عمر ہے چوبیس سال کی ہے اب میری عمر ہوگی تقریباً ارتیس کے قریب ارتیس کے قریب جنب میں آپ کو اپنا کسٹمر میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو اپنا کسٹمر سمجھا آئندہ جواب کی چاہتر تریخے سے دیا جائے گا اگر آپ مجھے کنسیشن دینے کا وعدہ کریں تو میں سفر کروں گا ٹرین سے اچھا صاحب ہم آپ کو مفت لے جائیں گے یہ آپ کا ریکارڈ ہو گیا ہے اسٹیٹمنٹ آپ نے مجھے مفت میں جانے آنے کے لیے اجازت دے دی ہے اب ہر دوسرے دن میں ٹرین میں رکھا ہوا ہوں گا میں نے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر دفعہ ایک دفعہ اچھا ایک دفعہ ظہور صاحب یہ فرمائیے آپ کہ یہ یہ جتنے بھیکاری ہیں یہ فقیر ہیں گدہ گری لانت ہے جی جنب بہت سا تو یہ بتائیے کہ سارے فقیر وہ پلیٹ فارم پر کیوں نظر آتے ہیں نہیں پلیٹ فارم پر تو نہیں ہوتے وہاں تو ان کو بچاروں پلیٹ فارم ٹکٹ لینا پڑتا ہے البتہ ویٹنگ ہالوں وغیرہ میں اسٹیشن کے باہر ہوتے ہیں اگر وہ صاف پر یا جو وہ لوگ جون سے واسطے میں آتے ہیں وہ بھیگ نہ دیں تو یہ لانت بھی ختم ہو سکتی ہے یا ان سب کو آپ غریب خانے میں زکاة کے فرن سے غریب خانے بنا کے وہاں بھیجوا دیجئے یہ لانت ختم ہو سکتی ہے ظہور صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ لوگ ہر تھوڑے دن بعد قرائے بڑھا دیتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد مسافروں کو آپ کیا بہت خوشحال سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اناؤنس کرتے ہیں ریلوے خسارے میں جا رہا ہے جناب واللہ آخری دفعہ قرائے بڑے تھے انیس سو تراسی میں ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں مہنگائی بہت بڑھتے ہیں ہم نے قرائے نہیں بڑھائے ہیں تھوڑے بہت ہمیں قرائے بڑھا رہا ہے گونجائی ضرور ہے مگر سرکاری محکمہ ہیں کچھ پابندیاں ہیں پارلمنٹ جب تک قطب نہیں کرے ہم قرائے بڑھا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ریلوے سٹیشن پر جو کچھ ہوتا ہے یا پلیٹ فارم پر جو کچھ ہوتا ہے اس کا احوال آپ سکرین پر دیکھنا پسند فرمائیں گے آئیے ہمیں آپ کو دکھواتے ہیں سکرین پر موسیقی 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 یہ آدمی ہے مرکزی یہ آدمی ہے مرکزی اسی کا سارا برک ہے کلی بوکنک لرک ہے اسی کا ہے تمام شخ اسی کی ساری سیل ہے موسیقی یہ کیسی ریل پیل ہے پلیٹ فارم پر دماغ میرا پیل ہے یہ کیسی ریل پیل ہے موسیقی 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 یہ کیسی ریل پیل ہے کلیٹ فارم پر دماغ میرا پیل ہے یہ کیسی ریل پیل ہے موسیقی 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 یہ دائنی کار ہے پلاو بھی تھسٹی ہے کباب میں بھی ہڈی ہے مزے ہے ٹی ٹی بھائی کے لنچ کوکٹیل ہے یہ کیسے ریل پیل ہے دماغ میرا پیل ہے یہ کیسے ریل پیل ہے یہ کیسے ریل پیل ہے دماغ میرا پیل ہے یہ کیسے ریل پیل ہے اور اس وقت ہمارے درمیان پاکستان کی ایک ایسی ڈراما نگار موجود ہیں جن کی پہلی دو تین قسطیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں پھر جب سمجھ میں آتی ہیں تو پورا ملک بڑے ذوق اور شوق سے ان کے ڈرامے دیکھتا ہے تو شیف لاتی ہیں محترمہ حسینہ مہین میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں لکھتی ہیں؟ آپ اتنا بولتے کیوں ہیں؟ میں تو بہت تیز بولتا ہوں میں بھی بہت تیز لکھتے ہوں بارہ سیریلز لکھ چکے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ڈراموں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ڈراموں میں اعتراضات بہت ہوتے ہیں اعتراض تو ہر چیز پہ ہوتے ہیں اور اعتراض ان چیزوں پہ زیادہ ہوتے ہیں جن کو غور سے دیکھا جاتا ہے آپ پر ایک الزام جہاں بہت سارے الزام آتے ہیں ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کہانی ہے وہ صرف برائنگ رومز میں نظر آتی ہے تو کیا جگیوں میں چھوٹے گھروں میں لوگ نہیں رہتے؟ نہیں رہتے ہیں اور مجھے وہ لوگ نظر بھی آتے ہیں تب ہی میں انہیں حسانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ رونے کے مواقع تو ان کے پاس بہت ہوتے ہیں اور آپ لوگ دیتے بھی رہتے ہیں حسانے کی بات میں کر لیتی ہوں بلکل آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کے ڈراموں کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بے باک ہوتی ہیں بہت خودسر ہوتی ہیں ماردار سے بھرپور شاکار ہوتی ہیں بے باک تو خیر کیا بس ذرا سا ان کا ذہن ہوتا ہے اور وہ استعمال کرتی ہیں تو تم کو برا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ڈراموں میں ایک خاص بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ کہانی پر زیادہ توجہ آپ کم دیتی ہیں اور مکالموں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں یہ کیا وجہ ہے بات کچھ ایسی ہے کہ کہانی تو لوگ کہانی سمجھ کے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور شاید بھول بھی جاتے ہیں لیکن بات کا اثر دل پہ ہمیشہ ہوتا ہے تو جو بات بھون بھون کر کے دل پہ نقش ہو جائے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے تو میں بات پہ زیادہ زور دیتی ہوں اچھا آپ کے جو ڈرامے ہیں اس میں کومیڈی آپ نے زیادہ لکھا ہے تو آپ کے نزدیک کومیڈی لکھنا مشکل ہے یا کومیڈی لکھنا بہت مشکل ہے مہین یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کومیڈی کرنا اور کسی کو ہسانا بہت مشکل کام ہے رولانا بڑا ہسان ہوتا ہے کسی کے تھپڑ مار دیا اس نے رونا شروع کر دیا آپ کو اب تک ٹیلیویشن ایوارٹ کیوں نہیں دیا گیا جبکہ میری پڑوسن مجھے بتا رہی تھی کہ ان تک کو مل گیا ہے تو ایوارٹ دینا کوئی لینا یا حاصل کر لینا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ ہے آپ کو ملا تھا آپ نے اتنے سٹیج پلیس کی ہیں کبھی ملے نہیں میرے لیے تو انہوں نے ایک سپیشل ایوارٹ رکھا جو میرے ریٹائرمنٹ کے بعد دیں گے میرے لیے بھی وہی رکھا اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو لکھنے لکھانے کا کوئی زیادہ شوق ویسے ہے نہیں نہیں زیادہ نہیں بس تو پھر آپ کیوں لکھتی ہیں جب لکھنوں کو کہتے ہیں لوگ تو لکھ دیتیوں مروبوت بہت ہے مجھ میں اچھا بڑی مروبوت ہے میں آپ کو پچھلے گیارہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی سواب کر دیجئے آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا اصل میں آپ مستحق نہیں نظر آتے مجھے اچھا آپ کسی سکول میں پڑھاتی بھی تو ہیں میں ہیڈ میسٹریس ایک سکول کی ہیڈ میسٹریس ہیں ہیڈ میسٹریس ہیں ہیڈ میس ہیڈ میسٹریس نہیں اتنا نہیں ڈڑتے ویسے خوش ہوتے ہیں بچے اچھا آپ کا روب نہیں ہے بچوں پہ مطلب دیکھیں نا آپ کے اوپر بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو بچوں پہ کیسے پڑھا ہوں بسے آپ مستقل مجھ پہ جملے کس رہی ہیں نہیں میں جملے کس رہی ہیں اور میں بہت تحمل مزاجی سے انہیں برداشت کر رہا ہوں حالانکہ یہ میری طبیعت کے بالکل خلاف ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھئے آپ کا نام حسینہ ہے آگے مہین لگا ہوا ہے میری بات بیچ میں سے اچک لی گئی مہین آپ کے والد کا نام ہے اور میرا نام بھی مہین اختر ہے آپ کے نام کے بعد ہے مہین اور میرے نام سے پہلے تو آپ کو اس نام کی وجہ سے کم از کم میرا اعترام کرنا چاہیے اس سلسلے میں صرف یہ کہنا ہے کہ مہین میرے والد بہت ہی نیک آدمی تھے آپ تو آپ میرے لئے لکھیں گی بھی تو میں کام نہیں کروں گا اس میں میں کروا کے رہوں گی آپ کو ابھی تھوڑے عرصے پہلے پڑوسی ملک سے ایک رائٹر ڈیریکٹر پروڈیوسر ایڈیٹر نے آفر کی ہے کہ وہ آپ وہاں پر جائیں اور ان کی فلم کے لئے مقال میں لکھیں تو آپ نے اس پر کیا ریسپانس کیا ہے بات یہ ہے مہین کہ اتنے بڑے ملک میں جہاں اتنا ٹیلنٹ ہے اگر ان کی نظریں ہم تک پہنچی ہیں تو یہ بات ہمارے لئے عزت افضائی کی ہے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ہمیں عزاز دے کے بلاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے اگر کوئی ہمیں نیچہ سمجھ کے بلائے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر ایک پورے ملک کے مقابلے میں ہمیں بلائے جائے تو یہ تو ہمارے ملک کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے تو ہمیں تو ضرور کرنا چاہیے سموسی سموسی ان کو خوش چو کرنا ہے سموسی تو وہ بھی پسند کرتے ہیں مگر بڑتنوں کی چکنائی کون نکالے ویم سستی پاؤنٹر بھی تو ہے خود ہی دیکھ لو اتنی ساری چکنائی اور سرا سا ویم واہ ایک ہی بار میں چکنائی کا نام نہیں بلکل ویم کے استعمال میں ہی کمال ہے میں تو چلی سموسی بنانے اپنے ان کو کمال دکھانے نہ مہن رہا نہ چکنائی ویم کی سفائی چگمگانی پیک فریمز پید پائیپر مجھے کوئی اور شربت خریدنے کی کیا ضرورت ایک ہی شربت استعمال کرنے کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ بہتر شربت بھی نہ آزمائیں کیا مطلب دیکھئے عام شربت پانی اور مسنوعی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے جبکہ قرشی کے جامشیری میں خالص اجزاء اور ارقیات استعمال ہوتے ہیں لیکن ان ارقیات اور خالص اجزاء سے فائدہ اسے آپ پی کر تو دیکھیں آپ خود نحسوس کریں گی بہتر ذائقہ مکمل تسکین اور یہ گرمی کی شدت سے کھوئی ہوئی توانائی بھی بحال کرتا ہے طبیعت بھی بھاری نہیں ہو دی یہ تو مان لیا یہ نہیں خالص اجزاء سے تیار کردہ جامشیری کی ایک بوتل سے آپ بغیر چینی ملائے تیس کلاس شربت تیار کر سکتی ہیں قرشی کا جامشیری خالص اجزاء بہتر شربت قیمت پر نہ جائیں چار کی جگہ ایک اگربتی چلائیں بلی مارکہ میٹرو میلن اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو ہمارے قومی ہیرو ہیں جن کو آپ نے ٹیلیویجن پر یا گراؤنڈ میں جب بھی ایکشن میں دیکھا ہم نے ہمیشہ ان کے لئے دعا کی اور ان کو دل سے داد دی خواتین و حضرات آپ کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لارہے ہیں ہمارے ملک کے نامور کھلاڑی زہیر عباس زہیر عباس میرے پاس آپ کی یہ ریٹنگ موجود ہے کہ شورت آپ نے حاصل کی ماشاءاللہ عزت آپ نے حاصل کی رنز آپ نے بنایا دو سو چوہتر غالبا اور شورت کی انتہا یہ تھی کہ انگلستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام زہیر عباس کے نام پر رکھا گیا ہے عباس ویلیج تو آپ کو اتنی دھیر ساری شورت ملی تو آپ اتنے مغرور ہو گئے کہ آپ ریٹائر ہو گئے جتنے بھی رنز میں نے بنائے اور جس نے دیئے آخر اس نے ایک چیز عمر بھی بنائی آئے تو عمر کے سہرے چلنا پڑتا ہے دوست ورنہ میں اس گیم کو کبھی نہ چھوڑتا ہاں بالکل دو آدمی پکڑ کے لائے تھے آپ کو یہاں تک یعنی آپ نے اپنے طور پر ہی کیوں فیصلہ کر لیا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں نہیں مہین میں تین چار سال کافی بیمار رہا مجھے نہیں بیمار ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر جسمانی طور پر کیونکہ مجھے ماؤت آلسر کافی عرصے تک رہا بہت زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے کافی پریشس تھے کرکٹ میں مجھ پر لہٰذا میں نے بہتر یہ سمجھا کیونکہ کارٹیزونز کی ٹیبلٹس کوئی ایک ایک مہینے میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی پچاس ساٹھ کے قریب کھانی پڑتی تھی تو مجھے دسٹنس جو ہے وہ میجر کرنے میں کافی تکلیف محسوس ہوتی تھی مطلب اتنا خدا کا شکر تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے بہتر سمجھا کہ اس گیم کو آپ چھوڑ دیا جائے عزت سے یہ بالکل درست بات ہے کہ جو لوگ پیک پہ آکے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں وہ بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے اچھا آپ کے ریٹائرمنٹ کے بات ساری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کا چیمپئن ہے اس کو اسی شعبے میں اس سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو پھر آپ کرکٹ بورٹ سے باہر کیوں ہیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید میرے کرکٹ بورٹ کو میری اتنی پرفارمنس کا نہیں پتا جتنا کہ شاید آپ لوگوں کو میری پرفارمنس کا پتا ہے ماشاءاللہ سیاست میں آ رہے ہیں کیا ابھی تک تو کوئی رادہ نہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں آپ شاید واحد کرکٹر ہیں جس کا ورلڈ ریکارڈ ہے ریکارڈ تو ماشاءاللہ میرے کافی ہیں اور آپ مجھے ایکچلی یہ نہیں پتا کہ میرے کتنے ورلڈ ریکارڈ ہیں لیکن یہ ہے مہین کہ خدا نے مجھے اس چیز سے نوازہ ہوا ہے مطلب یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں زہیر جب آپ جاتے ہیں بڑا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اب زہیر عباس کمیگنٹ ہوتی ہے اور وہ سکتے ہیں معلوم یہ ہوا بڑا چھوڑ شرابہ بک آپ زہیر معلوم ہوا بول آئی اور ڈک پہ آؤٹ ہو گئے تو واپسی میں تو بہت شرمندگی ہوتی ہوگی ایسے شرمندگی ہوتی ہے ہوتا یوں ہے کہ عموماً مہین جب بھی میں بس میں جانے لگتا ہوں جیسے جس روز میں شروع ہوا تو کافی موٹسیکل پہ لڑکے یا کاروں پہ لڑکے یا سیکلوں پہ لڑکے یا لوگ عام جاتے ہوئے کہتے تھے کہ زہیر بھائی آج آپ نے سو کرنا ہے یا دو سو کرنے ہیں سو دو سو سے تو مجھ سے کم کروانے کی کام کروانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے میں یہ کہتا تھا بھائی میری پوری ٹیم ہے میں ایک یونٹ کی طرح سے ہوں کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف آپ کا گیم دیکھنے آئے ہیں اور یقین مانیے اتنا مجھے ہے کہ جب میں آؤٹ ہوا ہوں تو مجھے صرف افسوس اس لیہ ہوا کہ وہ لوگ جو میرے لیے دعائیں مانگ رہے تھے ان کو بہت افسوس ہوا ہوگا دیکھئے چھکا جب آدمی لگاتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے فوائد ہوتے ہیں مثلا ایک چھکا جعوید میاداد نے شارجہ میں لگایا تھا لاکھوں ملے لاکھوں ملے بڑی اس پہ لے دے ہوئی اور ایک چھکا آپ نے ہندوستان میں لگایا تھا جس سے ہم جیتے تھے یا پاکستان میں لگایا تھا جس سے ہم جیتے تھے یعنی ہارا ہوا میچ جیت گئے تھے اس پہ آپ کو کیا ملا تھا مہین اس پہ مجھے کچھ نہیں ملا تھا لیکن ملک کے بچے اور جتنے دفتر والے لوگ تھے وہ سارے خوش ہو گئے تھے کیونکہ نیکس دے گورنٹ آف پاکستان نے چھٹی کر دی تھی اچھا زہیر مذاق بھی ہو گیا کچھ قائم کی باتیں بھی ہوئیں ایک بڑا سنجیدہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے کارنامے کیے ہیں اتنے رنز بنائے ہیں آپ کو ایشین بریڈمن کا خطاب دیا گیا جو بڑے فقر کی باتیں ہمارے لئے آپ کو رنز بنانے کی مشین کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو عزازات ملیں تو یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ نے کرکٹ کو اپنی حد تک صرف محدود رکھا ہے اور آپ اپنے وقت کا اتنا بڑا کرکٹر زہیر عباس آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا کیا مہین میں نے اس معاملے میں بہت ہی سیریسلی اس چیز کو سوچا تھا کہ کراچی میں ایک انسٹیوشن بناؤں گا لیکن جب بھی میں نے سوچا تھوڑے عرصے کے بعد کراچی میں یا تو کرفیو لگ گیا یا اس قسم کی بات ہوئی کہ میری بات جو ہے وہ میرے ہی ذہن تک محدود ہو گئی لوگوں میں یہ چیز منتقل نہ ہو پائیں لیکن ہم بالکل یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سکھائیں تاکہ ہمیں ویسا ہی زہیر عباس نظر آیا جس نے دو سو چوہتر رنز بھی بنائے تھے اور وہاں پڑوسی ملک میں تو انہوں نے سکرین پہ جو پوسٹر چھاپے تھے اس میں لکھا تھا اے بی اب اور نیچے لکھا تھا بی اے ایس بس اب بس اچھا ہم آپ کی ملاقات سری لنکا کی مشہور آدھاکارہ سبیتا سے کروا رہے ہیں دیکھتا ہوں اگر آپ تا قائم ہو جی ہو گیا ہلو ہلو سبیتا مہین اختر بول رہا ہوں آجی کیسی ہیں آپ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے آجی آپ کی آواز میں سن رہے ہوں آجی تو آپ کی آواز بھی ہم کو آ رہی ہے آپ پھون رٹ دیں آجی اوکے سبیتا آپ کو کیا پاکستان سے بہت محبت ہے کہ ہر دو مہینے بعد آپ پاکستان میں موجود ہوتی ہیں ہاں جی یہ بلکل ٹھیک کر رہے میں پاکستان کو میں بہت پسند کرتی ہوں اور یہ ہے کہ میں سیادہ کو پرڈاکشن میں کام کرتی ہوں پاکستان اور سری لانکا اس کے لئے میں ادھر آتی جاتے ہوں آتی جاتی رہتی ہوں اس لئے آپ کو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے کتنی پاکستانی فلموں میں آپ نے اب تک کام کیا میرے کیال سے دس دس فلموں میں کام کیا آپ نے اچھا اور سری لانکا کی کتنی فلموں میں کام کیا سکسٹی سیونٹی فلم میں کام کر چکی ہوں ستر دس ہسی نوے تقریباً سو فلموں میں کام کیا آپ نے ہندرڈ فلم سنچوری اچھا آپ کے باہرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں پر تو آج مجھے اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ہستی بہت ہیں ہسی ہے ہسی ہے بالکل آپ ہستی بہت ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر جب آپ نے فلموں میں کام شروع کیا تو آپ کو اردو بلکل بولنا نہیں آتی تھی نہیں بلکل نہیں آتی تھی اور اب آپ بہت اچھی اردو بولتی ہیں تو یہ آپ نے اتنی جلدی اردو کیسے سیکھی ایسے کام کر کے کر کے نا میں جب میں کابی آرفیدانہ میں کام کرتی تھی اس وقت تو بالکل نہیں آتی تھی ابھی میں کود ٹرائ کیا کوشش کیا وہ لینگویج یہ سیکھنے کے لئے اور کام کر کے کر کے سکھا ایسے بہت سویت لینگویج ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ کو کون سا ہیرو پاکستان کا پسند ہے میں سب ہیرو کے ساتھ کام کیا سب نے مجھے بہت کوپریٹ کیا ہے اور سب بہت اچھے ہیں ہاں بہت اچھے ہیں اچھا آپ ہمارے فینس کو پاکستان میں کچھ کہنا چاہیں گی جی میں جتنا وہ میرے پرستاروں ہیں فینس ہیں میں سب کو بہت پیار کرتی ہوں میں سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا میرا خالے مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو شاید شوٹنگ پر جانا ہے جی میں سری لانکا کی ہمارے فلم کا شوٹنگ کے لئے جانا ہے اچھا sorry to keep you waiting بہت بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ ریکسونہ ریکسونہ میں شامل آپ کی جلد کی قدرتی دلکشی برقرار رکھتا ہے شگفتہ جلد کے لئے ریکسونہ بیک فریمز پیش کرتے ہیں ایک خاص بسکٹ بیک فریمز ٹیفن بسکٹ سازی کا نیا شاکار قرشی کا گیس ٹو فلنکوڈ میدے کی گیس، تیزابیت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور مطلی کی کیفیت میں آرام کے لئے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانات پھولوں جیسے اکھینیں بھیلیں سب کو بھائے خوشکو اس کی شہروں شہروں بستی بستی، ہر کر میں ہے جاہت اس کی خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے دکھی انسانیت کے لئے جو کام کیے ہیں جو کارنامے کیے ہیں اور جو کارنامے وہ کر رہے ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس یا ہم سب کے پاس ان کے لئے شاید تعریف کے الفاظ موجود نہیں ہوں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال نہائیت احترام سے کریں تشریف لاتے ہیں جناب انسار برنی انسار صاحب اچھا یہ بتائیے آپ کے اس طرح کے فلائی کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ نے اسی کام کو کیوں چنا کہ قیدیوں اور ذہنی مریضوں کے ہی شعبے کو آپ نے منتخب کیا اور آپ اسی میں کام کر رہے ہیں میں اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا یا میں یہ کہوں کہ شاید کسی نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی قیدی ہمارے ہاں جو بیس سال تیس سال چالیس سالوں سے ہم نے جو لوگ جیلوں میں تھے ہم نے رہا کر آیا یا ذہنی مراز کے اسپادالوں میں تھے ہم نے انہیں رہا کر آیا ان کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ بچارہ جیل میں اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ جیل میں ہی کیوں ہوتا صحیح بات تو وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتا جب وہ ریلیز ہو کے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتا ہے کہ اب اس کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ شکریہ بھی نہیں ادا کرتا تو شاید لوگ اس وجہ سے بھی اس طرف توجہ نہ دیتے ہیں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو تھا ہی بے گناہ انسار برنی نے مجھ پہ کیا احسان کیا ہے دوسری طرف وہ قیدی جس کی ریلیز میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ریلیز ہو جائیں گے آپ بے گناہ ہیں اور جب چند دن اس کی ریلیز میں لیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے کہ جی آپ ایسے ہی خام خام اپنے نام ہے اور یہ ہے اور ہم لے کہ مختلف کس ہے تو اس میں ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں پھر ان قیدیوں کو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے پاگل خانوں میں جا کے رہنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ابھی پچھلے دنوں ہمیں ایک بچی ہے جس کو ہم نے ریلیز کرایا گیارہ سال تک وہ پیدا ہوئی اپنی ماں کیاں جیل کے اندر اور گیارہ سال تک وہ صرف اس کوٹری میں رہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئی تھی میں ابھی آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتا ہوں جو سن انیس سو اٹالیس میں لاہور کے پاگل خانے میں پیدا ہوا اور بغیر کسی جرم کے چالیس برس تک وہ پاگل خانے میں صحت مند دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ ہونے کے باوجود اس نے گزار دیئے ہیں میں محمد اختر سے آپ کی باتشیت کراتا ہوں اختر صاحب آئیے کیا نام ہے آپ کا محمد اختر کب پیدا ہوئے ہو انیس سو اٹالی کہاں پہ پاگل خانے میں رہنے والے کہاں کے ہو پاگل خانے اختر یہ کتنے عرصے تم وہاں پہ رہے ہو چالیس سال رہا ہوں در پاگل خانے میں تو تمہیں کس طرح رہائی ملی بائیس طریق کو رہائی ملی تھی اسی مہینے کی اس مہینے تھی تو کراچی کیسے آئے ہو بائیس طریق کو کراچی آیا آگے ہوں کس چیز پہ آئے ہو ہوای جات پہ پہلے ائرپورٹ تھے ہوں کراچی اترے آئے ہیں اختر یہ بتاؤ کہ وہاں پاگل خانے میں کیا کرتے تھے وہ مشین کا کام کرتے ہوں دن میں کتنے کپڑے سی لیتے تھے دن میں دس جوڑے اختر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان پہندہ وعد کوئی آپ کو ایسا شخص ملا کہ جو ذہنی طور پر بلکل ٹھیک ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ جی میں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ پاگل خانے میں ہی رہنا چاہتا ہوں ابھی پیچھلے جنہوں میں ذہنی مراز کے ایک اسپدال کے دورے پہ تھا ایک بوڑی عورت میرے پاؤں پکڑ لیے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ انسار بڑھنی ہے لیکن اس کو یہ معلوم کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے درمیان ہمارے لیے کام کرتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے اس نے میرے پاؤں پکڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا میرے بچوں سے جا کے یہ کہنا کہ تمہاری ماں یہاں تڑپ رہی ہے مرنے کے قریب ہے تم اسے لے کے نہیں جاؤ وہ ماں سہتیاب ہے تم اس کو لے کے نہیں جاؤ البتہ مرنے سے پہلے اسے اپنی شکل دکھا جاؤ وہ علاج جو اس کو سہتیاب ہونے کے باوجود پاگل خانے میں چھوڑ گئی ہے وہ ماں اس علاج کے لیے تڑپ رہی ہے کہ خدا کے لیے اس بچوں کی میں شکل دیکھنوں مرنے سے پہلے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل اپنے والدین کو جب پاگل خانے میں سہتیاب ہونے کے باوجود ڈال کے آتے ہیں تو وہ اپنے پتے بھی غلط لکھاتے ہیں میں اس ماں کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں جو پتہ لکھایا گیا تھا وہ غلط ہے ان بچوں نے غلط لکھا ہے وہ علاج جس کو اس ماں نے تکالیف سے پیدا کیا وہ علاج جس کے لیے اس ماں نے جب وہ اپنے کھانا نہیں کھا سکتے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے اگر وہ ماں چاہتی تو بھوکوں مر سکتے تھے اس نے دودھ پلایا اپنی چھاتی اس کو سیجھ کے دی آج وہی علاج جوان ہونے کے بعد اس کو کس طریقے سے پھیک کے آئیے اگر آج کی نسل یہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے اس بڑھاپے کی حد میں اگر اسی طریقے سے ہم انہیں پالیں تو شاید ہمارے لئے بڑا فخر کا عزاز ہوئی ہے انسار یہ جو آپ اتنے فلائی کام کرتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں بہت سنجیدہ باتیں ہوئیں لیکن سب بہت کام کی باتیں ہوئیں کیونکہ زندگی صرف حسنہ حسانہ کا ہی نام نہیں ہے اس میں کچھ تلخیاں بھی ہیں کچھ سنجیدگیاں بھی ہیں تو آپ کو اتنا جو وقت آپ صرف کرتے ہیں باہر آپ کی گھرے لو زندگی میں اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا میں میری اہلیا شاہین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں کام تو آپ کے شوہر جو کر رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک بیگم ہونے کی ایسیت سے جو یہ گھر سے مسلسل باہر رہتے ہیں کبھی جیل کا کہہ کے کبھی پاگل خانے کا کہہ کے تو اس کا اثر آپ پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے باہر نکلتے ہیں ایک ان کا مقصد ہے اور میں اس مقصد میں ان کے ساتھ ہوں اس لیے مجھے زیادہ اتراز نہیں ہوتا کبھی آپ کو شبہ ہوا کہ یہ بہانے کر کے جاتے ہیں گھر سے نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے یہ گھر سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور اکثر ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے اس لیے زیادہ شبہ نہیں ہوتا زیادہ نہیں ہوتا مطلب ہوتا ہے برحل جب کبھی یہ کوئی ایسا کیس دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور جا کے اسے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں کہ آپ کو بتاتے ہوں گے پوری بات کبھی بتا دیتے ہیں کبھی زیادہ سیریس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تم بھی بہت اثر لوگی یہ خود بھی بہت اثر لیتے ہیں اکثر کوئی ایسا سیریس کیس ہوتا ہے تو ان کے رویے سے پڑھا چلتا ہے کہ بہت پریشان ہیں بہت اثر لیتے ہیں یہ خود بھی بہت اثر لیتے ہیں حالانکہ ہر وقت ان کے پاس نہیں اتنا ایک کیسیز آتے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ تلخ ہوتا ہے لیکن شاید یہ ابھی تک عادی نہیں ہوئے اچھا اثر قبول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں آپ سے لڑتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں غصے کا اظہار نہیں کرتے بس خاموش رہتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بولتی ہوں گی سمجھ آتے ہیں کوئی نہ کوئی پوچھتی ہوں کیا کیس ہے کچھ بتا دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں بس ہے کبھی ٹال جاتے ہیں لیکن میں آپ سے ارس آپ تشریف رکھئے میں نے آپ سے باتچیت کرنا کے لیے آپ کو اس لیے زہمت دی کیونکہ مجھے انسار برنی نے یہ بتایا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جہاں میں پہنچا ہوں اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ مجھے میری بیوی نے ہمیشہ ہر قدم پر اس میں سپورٹ کیے بہت شکریہ آپ کی ان خوبصورت باتوں کے بعد ہم آپ کو ایک خوبصورت گیت سنواتے ہیں جو نوجوان نسل کے لیے ہیں اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے نامور فنکار وحاب خان حسن جہانگیر عرشد محمود اور بینجمن سسٹرس موسیقی زمین کا مخمن فلد کریشن زمین کا مخمن فلد کریشن یہ پرش اپنا یہ شامی آنا نئی یومنگی نئی درنگی نئی درنگی نئی درنگی نئی درنگی نئی فتوہات کا زمانہ آہا آہا زمین کا مخمن موسیقی 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 بچا رہا ہے رباب کوئی آہا 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 بچا رہا ہے رباب کوئی سنا رہا ہے کوئی پسانا آہا آہا موسیقی زمین کا محمد فلد کریشن موسیقی 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 چاہیے بہانا آہا 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 سبیہ محمد خلق پر شم مہد رہی ہے حسین یادی آہا آہا مہد رہی ہے حسین یادی دڑک رہی ہے دلی مرادی حسین یادی دلی مرادی آہا 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 حسین یادی دلی مرادی یہی تو ہے پیار کا خزانہ آہا 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 زمین کا محمد فلق قریشم زمین کا محمد فلق قریشم یہ پرش اپنا شامی آنا آہا 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 اس وقت ہم جس خاتون کو یہاں پر زہمت دے رہے ہیں اسکواش جیسا سخت کھیل کھیلتی رہی اور بارہ سال تک پاکستان کی انبیٹن چیمپئن رہی خواتین اوزاد تشریف لاتی ہیں رخصانہ رشید اب یہ اگر سارے مشکل کام خواتین کرنے لگیں گی تو یہ مرد کہاں جائیں گے مہین اختصار باقی مردوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میں اتنا آپ کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ آپ اگر کسی سکول کی ہیڈمیسٹرز بن جائیں تو وہ آپ کے لئے بہت مناسب ہو جائیں اس کھیل کا انتخاب کیوں کیا جو لڈو یا کیرم بورڈ نہیں بلکہ بڑا پاہفول گیم ہے ایک دن میں نے ایسے اخبار میں پڑا کہ سکوش کے لئے کچھ لڑکے یا لڑکیوں کے لئے کچھ ٹریننگ کیمپ لگایا جا رہا ہے تو جب میں گئی تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ ایک لمبا سا کوٹ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ دو بے وکوف آدمی ایک بال لے کے کھیلے جا رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کر کیا رہے ہیں تو میں نے پہلے تو بہت جشکی میں نے سوچا یہ پتہ نہیں کیسی گیم ہے میں کھیل بھی سکوں گی کہ نہیں تو جب میری باری یہی تو میں نے جا کے کوئی دو تین سٹوک کھیل لے تو مہیب اللہ صاحب تھے انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بلایا انہوں نے کہا دیکھیں آپ بہت اچھی پلئیر بن سکتی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں میں بن سکوں گی کہ لنگے بالکل آپ میند کریں کچھ انہوں نے مجھے اچھے اچھے سٹوک بتائے کہ میں نے چالیس دن کی محنت جو کہ آج تک پاکستان کا ریکارڈ ہے اور اس کے بعد یہ حال تھا کہ میں اتنی خوش قسمت تھی اس میں کہ میں نے اور محنت کی تاکہ میں اور اچھی پلئیر بن سکتی ہیں آپ نے لندن میں بھی تو جا کے سکوچ کھیلی جی ہاں میں ایکشلی پہلی پاکستان کی لیڈیز ہوں جو کہ لندن میں ای لنگ سکوچ کلاب ہے اس کی تین سال سے سکوچ کے چیمپئن رہی تھی اس کے بعد وہاں پر ای لنگ سکوچ کلاب کے بعد میں نے پھر سرے چیمپئن شپ جو تھی وہ میں کھیلتی تھی نمبر ون سنگرپور میں جب میں پہلی دفعہ کھیلنے گئی تو میں وہاں کی نمبر ٹو پلئر بنی کیونکہ بدکسمتی سے جو ان کی نمبر ون جو تھی جب میرا اس کے ساتھ فائنل میچ ہو رہا تھا تو اس نے کہہ لیں کہ غلطی سے بری طرح ریکٹ مجھے مارا کہ میرا جو ٹانگ جو تھی وہ زخمی ہو گئی اور میں فائنل کھیل نہیں سکتا خواتین کے لیے کیا چیز اٹریکشن ہونی چاہیے سپورٹس یا باورچی خانہ نہیں سپورٹس بھی اچھی چیزیں ہیں باورچی خانہ اپنی جگہ ہے سپورٹس اپنی جگہ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو عورت باورچی خانہ میں کام کرتی وہ کھیل نہیں سکتی اور آپ نے یہ تو سنائی ہوگا کہ شیر کا خوف تو جنگل میں بہت ہوتا ہے لیکن شکار تو شیر نہیں ہی کرتی ہے باہ باہ خواتین حضرات اس وقت ہمارے درمیان ہمارے دو کردار یس سر نو سر جمشید انساری اور آفرین سر آج میں تمہارا کوئی سر پیر نہیں ہوں سمجھ گئی نا بات کو تو پھر کیا ہے آج میں حسنات بھائی ہوں حسنات بھائی کو دیکھا ہے کبھی یا نہیں دیکھا بولا رہا ہے دیدے پھار پھار کے کیا دیکھ رہی ہو دیکھا ہے سر دیکھا ہے لیکن یہ آپ کو کیا ہوا ہے آج آج پاگل ہو گیا ہوں بھی بھیجتو انسار پرنو کے پاس زیادہ مجھے چکشک نہ کرنا ورنہ ورنہ چککو خیر یہ چککو تو نہیں ہے نیل کٹر ہے بلی کچھی کر دی تو پیتا سر یہ آج آپ کیسے بول رہا ہے میں کیسے بھی بولو تمہیں کیا ہے تمہیں کیسے تم کیا بگاڑ لوگی میرا آہ خیر بگاڑ تو میں کچھ بھی نہیں سکتی اور ویسی بھی آپ بگاڑنے کو بچائی کیا ہے کیا 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 کہنا کیا چاہ رہی ہو بگاڑنے والی بھی یہی بیٹھی ہے آہ 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 کہا nós آہ آہ یہ about مہین صاحب بیٹھے ہوئے یہ تو nou سر مہین صاحب ہے تم سمجھنے رہے یہ بات کو مہین صاحب بیٹھے ہوئے مہین صاحب بیٹھیں ہیں موین صاحب بیٹھے سر موین صاحب تو بہت بھلے ہیں بھلے نہیں ہے یہ گل ہے گل ہے اور آفرین ایک بات کان کھول کر سن لو چاہے کتنے بھی موین ہو جائیں لیکن حسینہ تو ایک ہی رہ گی نا سر میں اس سمجھ میں نہیں آرہا آپ یہ ادھکارے پہلے کرتا ہو چکے پھر ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ حسینہ موین بھی تو اپنے ڈرامے ریپیٹ کرتی ہیں وہی ایک لڑکی وہی سمندر وہی دریہ وہی کنانا وہی قباچہ وہی حسنات ہے وہی قباچہ وہی حسنات ہے وہی قباچہ وہی حسنات ہے خیر مگر پھر بھی سر ان کے ڈرامے لوگ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں دیکھنے کو تو آلم چندہ کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں لیکن دیکھو میں تنقید کا عادی ہوں تنقید کرتا رہوں گا سمجھ رہیوں کی نہیں سمجھ رہیوں سمجھ رہیوں بلے تم میری نقل کر رہی ہو اللہ میاں کے جا کے زبان کٹے گی بڑا گناہ ملے گا تمہیں سر ایک بات تو بتائیں موچ ہونا سر یہ زہین ابا سب اتنے اول بھی نہیں ہے کہ اول بوئیز کی طرف سے کھیلے پاگلو تم یہ تم سمجھ نہیں رہی بات کو یہ اصل میں اول آہستہ سے کہتے ہیں اور بوئیز زور سے کہتے ہیں سمجھ رہی ہونا ہلو آفرین بلی یہ تو کھڑے کھڑے سو گئی میرا خیال ہے شاید برت نہیں مل سکی بیچاری کو آفرین آرہ اٹھو ٹنڈو آدم آگیا ہے یہ سر ٹنڈو آدم نو سر ایک بات تو بتائیں یہ آج کل کی ٹرین کس چیز سے چلتی ہے پہلے زمانے میں تو کولوں سے چلا کرتی تھی یہ سر اس کے بعد یہ بجلی سے چلنے لگی ٹھیک ہے اور آج کل آج کل تو یہ اللہ کے بھروسے پہ چلتی ہے سمجھ گئی نا سمجھ گئی ہوں